موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ریسپی لے کے آئیے وہ ہے کھٹی مٹھی املی کی چٹنی تو آج ہم املی کی چٹنی بناتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں املی کی چٹنی بنانے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے یہاں پہ املی کا پلپ لے لیے میں نے تقریبا ایک کپ پارکے کو ٹیبل سپون میں نے گھوڑ لے لیے ہاف ٹی سپون میں نے زیدہ پاورڈر لے لیے ون ٹی سپون لہ نمک لے لیے اور ہاف ٹی سپون چلی پلپ لے لیے تو سب سے پہلے پین کے اندر میں ڈالوں گی یہ املی کا پلپ یہاں پہ اس کو بھوائل آنا شروع ہو گیا میں اس کے اندر یہ سالے سپائسیز ایڈ کر دوں گی گھوڑ بھی شامل کر دیے اگر آپ کے پاس گھوڑ نہیں ہے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے فود کلر ڈالنا ہے تو وہ کہ آپ فود کلر ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں یہاں پہ فود کلر ڈال رہی تھوڑی دیر یہ پکتی رہے گی اس کو پکنے دیتے ہیں چٹنی گھڑی ہونا شروع ہوگی ہے تو اگر آپ کے پاس املی کا پلپ جو ہے وہ باز اوقات پانی زیادہ ڈالنے سے وہ تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ کی چٹنی گھڑی نہیں ہوپاری تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون کارن فلار لے کے تو اس کو پانی میں گھوڑ کے ماشاءاللہ یہ چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں اسے ایک باؤل میں نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ یہ چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں املی کی چٹنی آپ بنا کے تو ایک ہی دفعہ رکھ دیں کو کسی بھی جار میں اس کو ڈال کے ایک دفعہ بنا کے تو رکھ سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یوز کا سکتے ہیں آپ بھی بنائیں ضرور روزوں میں استعمال کریں سموسوں کے ساتھ خٹی مٹی چٹنی دہی بڑوں کے اوپر آپ یہ چٹنی ڈال سکتے ہیں تو ضرور بنائیں رمضان میں تو اگر آپ کو ہی میری ریسپی پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اجازت اللہ حافظ